سلمان خان ایک بار فیر ٹی وی پر واپسے کر رہے ہیں ریالیٹی شو بگ بوس 15 کی شروعات دو اکٹوبر سے ہونے والی ہے ایسے میں سلمان خان ایک بار فیر ہوسٹ کی بھومی کا نبھاتیں نظر آئیں گے سب سے بڑی ٹی وی ریالیٹی شو بگ بوس 15 کی گرینڈ لانچنگ میکرز نے کر دی ہے یہ ایونٹ کا آئیو جنمدی پردیش کے پینچ نیشنل پارک میں کیا گیا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ایونٹ میں بگ بوس 15 کے میکرز نے شو میں حصہ لینے والے کنٹیسٹنس کی جھلک دکھائی وہیں سلمان خان اس میں ویڈیو کال کے ذریعے شامل ہوئے سلمان خان نے بتایا کہ شو میں اب نئے نیم ہوں گے کنٹیسٹنس کو غلطی کرنے پر بھاری سزا ملے گی ساتھ ایک انٹیسٹنس کے لیے فیسلیٹیز میں بھی بدلاؤ کیے جائیں گے جنگل کے تھیم کو زیادہ سے زیادہ اصلی رکھنے کی کوشش ہوگی اس کے علاوہ بگ بوس 15 پانچ مہینے تک چل سکتا ہے ویسے بگ بوس 15 کے گرینٹ ایونٹ کی ہوسٹنگ پورو کنٹیسٹنس دیوولینہ بھٹے چارجی اور آرتی سنگھ نے کی بگ بوس 15 کے گرینٹ لانچ کے دوران ایک دلچسپ ٹاسک ہوا جس سے اس چو کے پہلے ٹاسک کا اندازہ ملتا ہے یہاں دیوولینہ بھٹے چارجی اور آرتی سنگھ کو بلائے گئے میڈیا کرمیوں کے ساتھ دو ٹیموں میں باتا گیا اس کے بعد دونوں ٹیموں کو کچھ کام سونپے گئے اس میں ریپ لنگ اور سویدھاؤں سے بھرے بیک کوئی کھٹا کرنا تھا اور پھر اس سامان سے نیم بو چائے سمیت کچھ چیزیں بنانی تھی یہ ٹاسک سبھی نے مزیدار انداز میں کچھ ہاتھ پائی کچھ من مٹاؤ اور کچھ ٹرکس سے پورا کیا اس ٹاسک کے انت میں دیوولینہ کی ٹیم جیتی اب اس ٹاسک میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بگ بوس 15 کے گھر کا پہلے ٹاسک کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے بتا دیں کہ اس بار میکرز نے بگ بوس 15 کی ٹیم جنگل کی رکھی ہے جہاں گھر والوں کو کڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا شو کے کنٹیسٹنز کو ایک لائف سیور کٹ دی جائے گی جسے انہیں پورے پانچ مہینے تک کے سفر میں اپنے ساتھ رکھنا ہوگا